موسیقی 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 کا ووٹ بھی جو ہے وہ جو ترمیم آئی تھی وہ بھی ایم ایم اے ساتھ تھی اس کے اب اس وقت ایم اے میں بنانے کی کیا ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرے خان میں آج کا جو دن ہے بارہ اکتوبر نینٹینین یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے ہمیں اس کو یومی سیاہ کے طور پر منانا چاہیے جس میں ایک منتخب پارلیمنٹ کو لٹکا دیا ایک منتخب وزیر اعظم کو ہتھ کڑی ڈال دی گئی اور آئین کو پاؤں تلے رونڈ ڈالا اور پارلیمنٹ کو تلہ رگایا ہے یہ ایک تاریخ ہے ایک دستان ہے آپ کے سامنے ہے جو کہ نقصان دیا ہے ملک کو انہوں نقصان آپ کو معاشی نقصان بھی دیا جو ایک سو بیس عرب ڈالر کا ہے ستر ہزار لاشیں یہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی جو نینے لیون کے بعد لہذا اس کا تو جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور سیستدانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم جمہوریت کے لیے اور اسلامی جمہوریت پاکستان کے لیے جو بھی خطرات ہو اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے جہاں تک آپ نے ایم ایم اے کے بعد کی کہ بارہ اکتوبر نائنٹی نین کے بعد ایم اے بنی اور آج پھر ایم اے بنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ تجزیہ کرے اس کل کا اور آج کا ملتی جلتی ہے ملتی جلتی ہے وہ اس لئے ملتی جلتی ہے اگر آپ دیکھیں اس زمانے میں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے اور آج میں مماثلت ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ بعض چیزیں میں مماثلت ہے وہ میں بتاتا ہوں اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ معیشت تباہی کے دھانے پہ پہنچا ہے اور کل آپ نے کراچی میں جنرل باجوہ صاحب کا بیان پڑا انہوں نے بھی یہی بات کی کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے کرزیہ بل گئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا روس کی مثالوں نے لی کہ روس کے پاس ہیتیاروں کی کمینی تھی لیکن وہ ٹوٹ گیا معیشت کی وجہ سے یہاں سے انہوں نے اشارہ یہ دی دیا کہ اصل چیز رہاست ہے اسی نکتے پہ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے اور آج بارہ اکتوبر دوہ دار سترہ میں مماثلت ہے میں میں اس نکتے کو میں ایک دو مثالے کو نہیں آپ نے بڑا جینورن بات کر دی بڑی بات کر دی میں درہا اسی نکتے کی وضحات مانگ لوں تو میں اس کے لیے دو دو چین مثالیں پیش کر رہا ہے میں مثالیں پھر لے لیتا ہوں لیکن پھر بات جائے وارٹ ہو جائے گی میں اسی بات پہ رہنا چاہتا ہوں حالانکہ یہ میرا سوال نہیں تھا میرا یہ سوال نہیں تھا لیکن میں اسی نکتے پہ رہنا چاہتا ہوں علی محمد خان صاحب خود آفد عمداللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے اور بارہ اکتوبر دوہ دار سترہ میں بہت ساری مشابہت ہے مماسلت ہے حالانکہ یہ حکومت کے اتحادی ہیں حکومت تو بار بار کہتی ہے ابھی وزیر خارجہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی مماسلت نہیں ہے آپ کیا کہیں گے آپ کو بھی یہ مماسلت نظر آتی ہے حالات جو انیس سو نینانوے میں تھے آج وہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو دور پیچھے کی طرف اے گردش ایان تو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نینٹی نائن کا پاکستان اور سترہ کا پاکستان بدلہ وہ پاکستان ہے میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے سبق بھی سیکھ لئے کچھ انہیں نہیں سیکھے ایک تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے عدلی آزاد ہے میں سمجھتا ہوں بہت حد تک عزاد ہے اس وقت کی عدلی اور آج کی عدلیہ میں بہت بڑا فرق ہے ایک جم ایک ایک عامر کے جبروں سے اس کے جبروں سے جو ہے سپریم کورٹ کو آزاد کیا الحمدللہ سیاسی ورکرز نے ہم تینوں سیاسی ورکرز ہیں ہم وقالان ہیں الحمدللہ فقر ہے آپ جنرلس نے لوگوں نے مارے کھائیں میرے ایک استاد محترم لطیف لالا کی ٹانگ ٹوٹی کچھ وقالا اس میں جلے بھی بارہ مئی بھی آپ کو آزاد ہے لیکن سپریم کو آزاد ہے وہ والی نہیں ہے دوسرا میڈیا بہت آزاد ہے الحمدللہ کمزوریاں اب بھی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ ایک طرف کے کچھ دوسری طرف کے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ میریٹ پہ بات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز جس کا لوگ کے احساس نہیں ہے آج عوام وہ کہتے ہیں کہ بول کلب آزاد ہیں تیرے آرٹیکل نائنٹین بہت حد تک اپنے معنوں میں اپلائی ہو رہا ہے سوشل میڈیا ایک ایسا جن جہاں آپ کا کوئی جھوٹ چھپا نہیں رہ سکتا آپ کی کوئی کوئی سازش چھپی نہیں رہ سکتی آپ کا کوئی دغابازتی مکاری چھپی سوشل میڈیا اور ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں مجھے میری فیلنگ ہے میری نالج نہیں ہے میری فیلنگ ہے کہ 99 کے بعد establishment نے بھی کسی نہ کسی حد تک اپنے سبق سیکھ لی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک فیصلہ ہے ایک سوچ ہے کہ نہیں جمہوریت ہی ہونی چاہیے فوج کا کوئی کام نہیں ہے حکومتوں میں آنے کا لیکن جمہوریت کیسی ہو اس کی طرف سے پسالار نے اشارہ دے دیا کہ بھئی اندر سے جگر معیشت کمزور ہوگی آپ نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا تو معیشت مضبوط ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں جو سبق کسی نے نہیں سیکھا ایک شخص نے نہیں سیکھا اور ان کو ان کا سبق دوبارہ مل گیا لیکن نہیں سیکھا میاں صاحب چلیں چلیں یہ کہتے ہیں کہ مماثلت ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہے خریص صاحب آپ کی طرف آنگا یہ عجیب بات نہیں کہ پیپلز پارٹی ایمرجنسی کا مطالبہ کر رہی ہے کس ایمرجنسی معاشی ایمرجنسی دیکھیں ایکنومکل ایشیوز تو ہیں اپنی جگہ پر اور ایمرجنسی سے مراد اگر سب بیٹھ کر فیصلے کریں تو اس کا مطلب یہ ہے باقی یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی بھوٹوں کی آواز آتی ہے میری بات سنیں جی 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 جب بھی بھوٹوں کی آواز آتی ہے تو انیس سو ساٹھ میں دو چیز ہوئی تھی جب ایوب خان ففٹی ایٹ میں آیا تھا کہ کرپشن اور نیپوٹیزم اور ایکنومکل بیٹ گورننس اور ایکنومکل میٹڈانس ایکنومک میٹڈانس اور اس کے بعد جو ہے سیٹو میں چالا جاتا ہے پاکستان پیسے آتے ہیں جب پیسے آتے ہیں تو بھوٹوں کی آواز آتی ہے اس کے بعد زیاؤلک آیا اس وقت بھی بھوٹوں کی آواز آئی اور پیسے بھی آئے اور اس سے پہلے یہ آیا تھا کہ بھوٹوں صاحب نے ایکنومی کو کرپل کیا اس کے بعد پرویز مشرف جب آئے تو اس وقت بھی اسی طرح تھا کہ بھئی ایکنومی کرپل ہو گئی ہے اور جو ہے کرپشن ہے اور یہ ہے تو جب بھوٹوں کی آواز آتی ہے تو ایکنومی کرپل ہوتی ہے پولیٹیشن انکومپوٹنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ایک انفرچنیٹ ہے اور معذرت سے یہ ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں اور ملٹری ملا ایلائنس بھی ہو جاتا ہے رات و رات ملٹری ملا ایلائنس ہو جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں مولویوں نے ہمیشہ ملٹری کی سپورٹ کی ہے زیولہ کو نہیں تو ایم آر ڈی میں تو مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کے ساتھ تھے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خاجہ صاحب مجھے یاد ہے مرہوم نصر اللہ خان نوافدادہ صاحب زندہ تھے مولانا فضل الرحمن صاحب ایم آر ڈی ایم آر ڈی میں مولانا مفتی محمود نے اللہ اس کو جنہ تنصیب کرے انہوں نے جو ہے ایک انہوں نے کہا کہ ہسٹوریکل بلنڈرز ہوئے ہیں ہسٹوریکل گلتی ہے میرے سے بھی ہو سکتی ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے جو پی این اے بنی تھی پاکستان نیشنل الائنس ہٹوریکل بلنڈر کو انہوں نے کور کیا نو جماعتی تھا اس کے بعد جو ہے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ نے یہی بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولٹیکل آدمی ہے مگر پاکستان کی تاریخ میں ملٹری ملا آلائنس ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمن تو ان کے استاد ہیں وہ تو بہت بڑے پولٹیکل ورک ہیں نہیں میں کسی پر الزام نہیں لگاتا ہوں میں نے پاکستان کی تاریخ بتایا ہم چاہتے ہیں کہ اٹھارہ میں الیکشن ہو ہم چاہتے ہیں کہ پارلومنٹ کنٹینیو کرے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کنٹینیو کرے مگر سازش یہ ہے کہ اٹھاروی امینمنٹ کو ریویل کیا جائے اور اس کے لیے سازش چل رہی ہے ریپیل کرنے کی سازش تو پارلیمنٹ ہے نا یہ بھی پارلیمنٹرین ہے آپ بھی پارلیمنٹرین ہے نہیں نہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی از ای پولٹیکل پارٹی کوئی بھی گورنمنٹ از ای ڈیموکریٹک گورنمنٹ ریپیل نہیں کرے گی سوائے کسی اور حوالے سے چلیں ملک احمد محمد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ملک صاحب دی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے تو ہمیں ویڈیو پہ وعدہ کیا تھا برحال آپ بڑے پولٹیشن ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ فرمائیے ہم آج کی کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں بارہ اکتوبر کی بھی اور آج کی بھی یا کچھ دوست کہتے ہیں کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے اور آج کے حالات ایک جیسے ہیں معیشت خراب ہو رہی ہے اسی طرح سے اور سیاسی حل چل بھی ویسی ہے آپ کی تو چونکہ پارٹی حکومت میں ہے اور آپ تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ترجمان ہیں حکومت کے آپ کی کیا فیلنگ ہے شکریہ پیسہ آپ دیکھیں جو تاریخ کا سبق ہے وہ تو تھوڑا مختلف ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ جب تک آپ نے بنیادی طور پر یہ عوام کا حق حکمیت تو تسلیم ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ آپ کا عوامی حق حکمیت اور طریقہ کار بھی جو اس کا ہے وہ پوری دنیا میں مروجہ ہے اسی کے مطابق جیسے آپ کے آئین میں تیہ شدہ ہے ویسے ہی رہنا چاہیے اور یہ بات بھی لازم ہے ساتھ کرنا کہ جتنی دفعہ بھی یہ حکومتیں مارشلائی حکومتیں آئیں ہیں نتیجہ جو اس کا نکلا ہے وہ نقصان کہہ نکلا ہے تو اس میں کوئی ایسی ڈیبیٹ جس میں یہ کہا جا سکے کہ حالات کی کوئی مماسلت تو یہ کبھی حالات کے تیشے نظر آتے ہیں نہیں تو معیشت اگر ڈوب رہی ہو اگر معاشی میلٹ ڈاؤن آپ کو نظر آ رہا ہو اور کنسن برملہ آ رہے ہو اظہار ان کا کھلے عام ہو رہا ہو تو پھر کنسن تو ایک بنتا ہے کہ معیشت اور نیشنل سیکیریٹی تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا دیکھیں پر ایسی اب اگر تو کسی بھی کسی بھی ایک منطق پہ یا کسی بھی ایک دلیل پر اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہو تو شاید اس آرگومنٹ کو بائے کیا جا سکے لیکن میری دانست میں تو میری تو ایک بڑی ہمبل سبمیشن ہوگی آپ اس پہ غور کر کے دیکھ لیں کہ کچھ بھی حالات ہوں کوئی بھی ریوائیول ہونا ہے تو وہ آپ کو اس کی پولیٹیکل آؤٹکم سے ہی ہوگا جب بھی آپ کوئی ایسی ڈسپنسیشن کوئی ایسا آرینجمنٹ وٹسوئیور سرکمسٹینسز آر کیسے بھی حالات ہوں آپ نے جسٹیفکیشن جو بھی پروائیڈ کی ہو یہی ریزیلینس آپ کو ملے گی اور یہی لوگ جو ہیں اس کو دوبارہ سے پونسٹیٹوشنل ریلمنٹ پر واپس لانے کے لیے اسی طرح انداز میں آپ نے لیجٹیمیسی کیلئے کرائیسس پردہ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ کوسٹ فور ریزننگ ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ ملے صاحب یہ تو بار بار ہوا ہے پاکستان کے کیس میں اسی نکتے پر رہیے گا حافظ اب آپ کی طرف آنگا ہم مماثلت کی بات کر رہے ہیں لیکن آج عجیب صورتحال ہے جس ماضی سے ہم ہو کے آئے ہیں اور ستر سال کا سفر کیا ہے میاں نواز صریف کے خلاف حیصلہ عدالت کا آیا تو میاں صاحب نے کہا کہ جی وہ بڑی زیادتی ہوگی مجھے کیوں نکالا اور انصاف کے تقادوں کے مطابق نہیں تھا آج الیکشن کمیشن نے عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تو عمران خان کی پارٹی بول پڑی راکٹر بابا روان کہنے لگے کہ الیکشن کمیشن کے نشانے پر صرف عمران خان اور تحریک انصاف ہے یہ اگر اداروں کا اعترام ہے اداروں کی مانی جاتی ہے اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے تو پھر یہ تضادات کیوں ہیں پارٹیوں کے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چند چیزوں میں مماثلت ہے اس وقت پارلیمنٹ نہیں تھا آج پارلیمنٹ ہے پر اس کے لئے یہ مماثلت نہیں ہے اس وقت بار اکتوبر کو تھی نہ پارلیمنٹ نہیں ہے جو کو ہوا نا تو پھر بعد میں اس کو اس کو بھی تیز نیس کیا گیا تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی سیاسی انتشار تھا آج بھی انتشار ہے مٹائیاں ایک دوسرے کے خلاف تقسیم ہو رہی تھی آج بھی مٹائیاں تقسیم ہو رہی ہے سیاسی دانوں کے درمیان انتشار تھا آج بھی ہے اس وقت بھی وہ تو بیس اپریل کو فیصلہ آیا تو مٹائیاں کھائی جا رہی تھی اس وقت بھی اس وقت بھی سیکھیں اٹھائیس اپریل کو یہ دوسرے مٹائیاں کھا رہے تھے دوسری دوسری بات یہ کہ اداروں میں تصادم اس وقت بھی تھا ایکزیکٹیو اسٹیبلیشمنٹ کے درمیان تصادم تھا تناؤ تھا آج بھی آج بھی تناؤ ہے آپ کے ان کی بات نہیں سنی میرے خیال ہے ان کو بھی کچھ نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں مٹائی نہیں کھانی چاہیے سیول اگر ہم ان کی نااہلی پر مٹائی تقسیم نہیں کریں گے بلکہ ہم ناخوش ہوں گے ہم راضی نہیں ہوں گے اس بات پر کہ اگر ایک لیڈر کو رسٹ کوالیفیٹ کیا جاتا ہے آپ کو نظر کیا آ رہا ہے ویسے ان کے لیڈر کیا آ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہوئی کہتے ہیں کوئی اطلاع ملیے نہیں نہیں میں کہتا ہوں یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی ہمیں بتا نہیں ہے شیخ رشید بتا سکتا ہے وقت سے پہلے بات یہ ہے کہ فرد آج جو ایس پی آر نے بات کی آج سے چین چار دن پہلے انہوں نے کہا فرد ادارہ معتبر نہیں ہے اگر معتبر ہے تو ملک معتبر ہے کوئی شک نہیں ملک ہے تو سب تم جائے تو نہیں ادارہ تو پارلیمنٹ بھی ہے اگر فرد کے لیے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ملک کو خطرہ ہے کیونکہ ملک معاشی طور پر ڈوب رہا ہے تو پھر تو ریاست بچاؤ تحریک شروع ہوگی نا تو ریاست بچاؤ تحریک شروع ہوگی پھر ادارے کہاں جائیں گے ڈوب جائیں گے ادارے ادارہ تو پارلیمنٹ بھی ہے اس لئے میں کہتا ہوں ان چیزوں میں بہت سی بڑی منخز باتیں ہیں کرپشن کنارہ اس وقت بھی تھا آج بھی کرپشن کنارہ ہے اس وقت کی کہتے تھے کہ معیشت بہت تباہ ہو چکی ہے آج بھی کہتے کہ معیشت تباہ ہے اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ریاست بچاؤ آج بھی اشارے یہی ہو رہے ہیں کہ فرد اور ادارہ بیتر نہیں ہے بلکہ ملک اصل چیز ہے ایک سو آپ کو خطرہ پھر نظر آ رہا 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 مرتبہ بات پھولی کرلو پھر خطرہ نظر آ رہا ہے اس وقت بھی اداروں کے درمیان تناؤ تھا آج بھی اس وقت نیب اکٹھ ہوتا آج بھی نیب اکٹھ ہوتا ہے اس وقت بھی شایدانوں اور لیڈروں کی پیشی آن رہی تھی آج بھی ہو رہی ہے اس وقت بھی نواز شریف کو برخواست کیا ہے تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نظر آ رہا رہا ہے میں تو یہ اس لیے جب آپ اتنی لائن گن رہے ہیں اس کا کوئی تو کانکلوجن ہوگا نا آپ کے ذہن میں میں ایک دو بات کی اور انہوں کے بعد کی منامہ لیٹری آلائنس کی دیکھیں ہم اور آپ ایمارلی میں اکٹھے تھے ہم اور آپ ایارلی میں اکٹھے تھے جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے ایارلی میں تو آپ نہیں تھے آپ ایم ایم میں تھے وہ ایارلی تھی یہ تو دو دو مختلف ایارلی میں تھے ایارلی میں تھے ایپیڈیم میں بھی اکٹھے تھے آپ ایپیڈیم ایپیڈیم میں بھی اکٹھے تھے ایارلی اور ایم 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 بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جن عدالتی فیصلوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں آج بڑا فیصلہ دیا الیکشن کمیشن نے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا ان کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے کہ میاں نواز شریف کے خلاف عدالتی فیصلہ آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ دیا دکٹر بابر آمان کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کمیشن کے نشانے پر عمران خان ہے بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین یہ سپیشل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹیلویجن پر اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر لائی پروگرام ہے علی محمد خان صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ میاں صاحب عدالتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی آپ کے قائد آپ خود بھی بڑی سخت تنقید کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے ایک آج حکم دیا آپ کے لیڈر ون آف دی پارٹی من ڈاکٹر بابر آوان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے نشانے پر صرف عمران خان اور تحریک انصاف ہے پیش ہو جائیں آرام سے جائیں اس میں کوئی شک ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا ہوں دیکھیں جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے چیرمن عمران خان صاحب ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے اس کو آپ پلیز مجھے ایک دو ذرا منٹ دیجئے گا اس کو اب میاں صاحب کے کیس سے کسی بھی صورت کمپیئر نہیں کر سکتے آہ میاں صاحب کا کیس ایسا تھا کہ وہ پاکستان کی تو پاکستان کی تو پیدائش ہی نہیں تھی وہ کیس یعنی کہ یہاں سے کسی نے تو کیس کیا نہیں تھا ان پر پاناما بیسیکلی فور نفیر تھا عمران خان زرداری صاحب کسی کمپیریزن is not in question the question is کہ قانون اور آئین کے تابع کیا جائے اپنے آپ کو i'll explain it دیکھیں ناظرداری صاحب نے نہ عمران خان نے نہ کسی اور نے کسی بھی شخص نے پاکستان میں بیٹھ کے وہ کیس نہیں کیے تھے پاناما سے آیا اس کو سپریم کورٹ نے پھر لے لیا ہماری پیٹیشن پہ اور وہ کیس چلتا رہا ہو پراپر بہت موقع دیا میاں صاحب کو ان کے وقعہ کو دیکھیں خان صاحب کا جان تک تعلق ہے دیکھیں میں اس چیز کی معافی مانگنے جاؤں گا جو میں نے کیا ہے اگر آپ مجھے اس چیز پہ توہینی عدالت کا نوٹس دیتے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے خان صاحب ہمارا وہ سٹینڈک ہم نے تو وہ کیا ہی نہیں ہے آپ کس چیز پہ ہمیں توہینی عدالت کا نوٹس دے رہے ہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے دیکھیں فیصلہ سازی کا حق اور ایک اور چیز دیکھیں وہ آپ کی پارٹی کیوں ہے یا الیکشن کمیشن کو ہے ایک چیز پہ جب آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہیں دیکھیں انہوں نے ایک نوٹس نکالے چیرمن امران خان کے اس کو جب ہم نے ہائی کوٹ میں چیلنج کیا اسلامباد ہائی کوٹ میں تو ان کی ان نوٹس کو انہوں نے کینسل کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر وہی کام کرنا یہ تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا آپ کے ایک آرڈر کو آپ میرے میرا نکتہ سمجھ رہے ہیں اگر میں الیکشن کمیشن آف پاک ہمارے محتروں میں ادارہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا ادارہ ہے لیکن ادارہ شخصیات سے بنتے ہیں آئینی ایدارہ ہے نا بلکل میکن اگر الیکشن کمیشن میں بیٹھے کے آئین کے آٹیکل ہیں جو اس کو الیکشن کمیشن کو ڈیٹرمنٹ ڈیفائن کرتے ہیں راکچہ صاحب holes راکچہ صاحب میں اپنی بات کرلوں دیکھیں میں اگر الیکشن کمیشن میں بیٹھ ہوں کوئی افسر ہوں میرے اوپر بھی کوئی عدالت ہے نا ہائی کوٹ اوپر ہے یا الیکشن کمیشن ہائی کوٹ عدالت ہے نا عدالت عزمہ ہے نا عدالت عالیہ ہے دیکھیں نوٹسز جاری ہوئے خان صاحب کے نام پہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے ہائی کورٹ نے ان کو ختم کر دیا وہی نوٹسز دوبارہ جاری کرنا کیا یہ توہینی عدالت نہیں ہے ہائی کورٹ نے جب ایک دفعہ اس کو ختم کر دیا اور اس کا دوبارہ چیلنج کرنے جارہا ہے لیکن ایک شخصیت کے پیچھے ایک ادارے کا پیچھے پڑ جانا اور ایک اور چیز اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بات کروں دوہ دار چودہ میں جو درمی میں پھر آتا ہوں دوسرے چودہ میں جو درمی میں پھر آتا ہوں اس میں جو کیسز امران خان کے پیچھے بنائے گئے کسی پولٹیکل کیسز نہیں تھے اور پولٹیکل کیسز آپ نے انجام دیکھ لیا ان کے صورت میں دس سال آپ نے رکھا جب آپ نے پولٹیکل کیسز بنائے آج آپ یہ پلٹ فارٹی بھی اچھی لگ رہی ہے مجھے نہیں کوئی اچھی لگ رہی آپ نے کہا رہا ہوں کہ ان کی مثال جنرمن جو کرپشن کیے ان کی مثال ہے جنرون جو کرپشن کی اس پہ کیسز کوئی نہیں پولیٹیکل کیسز بنانا یہ وہی کہانی ہے وہ کہتے ہیں تم بھی جور میں بھی جور خمالی سے مکھو گا آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی پیپلز پارٹی کی مثال دیتی ہے یہ تاریخ ہے ویسے کہ آج آج پیپلز پارٹی کی تاریف آج ذلفگار علی پوٹو پی ٹی آئی کو بھی یاد آتا ہے وہ نومی کو نہیں یاد آتا ہمیں کوئی نہیں آتا میرے بھائی ہمیں کوئی یاد نہیں نہیں آتا میں سے بھائی کو یہ نکتہ بتا رہا ہوں کہ جو کیسز امران خان نے بنائے گئے دردنے میں پولیٹیکل کیسز سے بھائی احکامات کو ایکسپلین کیا لیکن شاہ صاحب خرشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر آج پھر وہ اسرار کر رہے تھے انسسٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں ان کو بھی کہتا ہوں جیسے میاں صاحب کو کہتا رہا تھا آج ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ پیش ہوں کانفرنٹیشن نہ کریں وہ اتنے اگر کلیر ہیں تو پھر شاہ صاحب کیوں پسانت جا رہے ہیں ان کو دیکھیں مسئلہ یہ کہ بڑے عدب اور احترام سے پی ٹی آئی والے جو ہے انارکسٹ بن گئے ہیں انارکسٹ سکول آف تھارٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی ادارے کو نہیں ماننا اور وہ سکول آف تھارٹ سیونٹین سنچری کے بعد فیل ہو چکا ہے اگر آپ کو یہاں پاکستان میں پرائیم منسٹر ان کو بننا ہے حکومت بنانی ہے تو اداروں کو مانا پڑے گا قائدزم محمد علی جناہ ہو ماتمہ گاندی ہو غفار خان ہو محمود اچھکزئی ہو یا اس کا والد جو کو عبدالسامد خان اچھکزئی ہو یہ سب لوگ جو ہے سائن جی ایم سید ہو یہ سب پارٹیشن سے پہلے جیلوں میں بھی گئے پریٹیش راج تھا ان کو مانا قانونی طور پر مولانا محمد علی جور مولانا شوقت علی نے عدالتوں میں کیس لڑا تو سسٹم اس طرح چلتا ہے معذرت سے یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ ان کو پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے اس لئے عدالتوں کا دیکھیں کیس ہوتا ہے نا آپ کچھ آکر زمانت کریں فیس کریں تو اب جب ان پر کیس بنتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے خلاف ہے بھئی اگر کل یہ پرائم منسٹر بنیں گے اور کیسز دیگر لوگوں پر ہوں گے تو ان کو یہ آرسٹ کریں گے یہ ان کی جسٹیفیکشن صحیح نہیں ہے پاکستان کو اگر چلنا ہے تو دیکھیں یہ فاطمہ جناہ تھی اس کو کہ عیوب خان نے کیا نہیں تنگ کیا قائد عظم کے بعد جو سسٹم آیا وہ کیا سب لوگ نے عدالتوں کا سارا لیا نا مجیب الرحمہ نے بھی عدالت کا سارا لیا زلفقہ علی بھٹو نے بھی لیا اپنا جو ہے میاں نواز شریف بھی پیش تو ہوتے ہیں محمود صاحب نے بھی لیا اعتصاب عدالت میں بھی پیش ہوئے جائی ٹی میں بھی پیش ہوئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سسٹم کو سسٹم کو چلانا ہے پاکستان کو چلانا ہے تو جو بھی ادارے ہیں سکرات کو جب چھڑانے آیا ہے اس کے دوست تو اس نے کہا کہ دیکھو قانون صحیح ہے لوگ غلط ہے اس لئے میں قانون کا اعترام کروں گا میں زہر کا پیالا پیوں گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی والے مچورٹی کر رہے ہیں معذرت سے لفظ میں بڑے سخت کہہ رہا ہوں ان کو چاہیے کہ مچور ہو اگر ان کو پرائم منسٹر بننا ہے حکومت چلانی ہے تو اس طرح جو ہے کہ یہ غلط وہ صحیح یہ صحیح وہ غلط بابر ایوان جو ہے اس نے ہمیں ڈھبویا یہ ان کو کیا اب نہ رکھتے نا ہم اس وقت تو دیکھے وہ تو جماعت اسلامی سے پیپلز پاتھ کر رہے ہیں اب ان کے پاس آیا تو اب یہ ان کو کہا لے جائے گا وہ ہمیں پتا ہے چلیں اسی نکتے پر رہیے ملک صاحب آپ کی طرف آوں گا عمران خان کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پاس کیا آپ نے علی محمد خان صاحب کی بات سنی وہ بھی وکیل ہیں اور آپ بھی لوگ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ کا آرگیومنٹ چاہوں گا بہت سب دیکھے جو بنیادی طور پر کوٹ کوٹ آف لوگ کو تسلیم کرنا یہ تو آپ کو ایک کمپیریزن ڈراغ کرنا پڑے گا اور ریسنٹ ریسنٹ ایونٹس کے ساتھ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ میں میاں نواز شریف پیش ہوئے جی ای ٹی میں پیش ہوئے نیپ کورٹ میں پیش ہوئے لیکن عمران خان صاحب کو کوئی سمنز کوئی وارنٹس کوئی بیلیبل وارنٹس کوئی الیکشن کمیشن کی طرح سے جاری احکامات یا ان کے وارنٹس کسی ایک چیز کو اس پینگ نو ہی ٹو دیک یہ ایک عموبی روہی ہے کہ جب آپ کسی عدالت کو تسلیم کرتے ہیں یا عدالت کو تسلیم نہیں کرتے آپ رول آف لوگ کو جیسا بھی اس میں آرڈر ان کے اترازات ہیں لیکن باہر صورت ایک سٹیزن آف پاکستان کی حصیت سے وہ اباب لوگ نہیں ہیں ان کو اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے جیسے کسی کام شہری کو ملتی ہے نہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں نا وہ تو برملا ملک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو جرم کیا ہی نہیں ہے ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے اس کی اس کا تین وہ نہیں کر سکتے نا کہ یہ جرم انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا اسی کام کے لیے تو ان کے ساتھ تیسرا فریق ہے یعنی عدالت اور عدالت تحق کرے گی کہ یہ جرم انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا یہ الیکشن کمیشن یہ تا ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا اب اگر یہ اس میں ٹیش بھی نہیں ہوں گے تو پھر یہ ان کے رویے کی وضاحت کرتا ہے کہ بیسکلی اپنے آپ کو law سمجھتے ہیں ان کا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ rule of law کا دوسروں کے لیے دیں اپنے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا یہ کسی کوٹ کے پروسس کو کسی سمن کو یہ خاطر میں نہیں لاتے آج تک کے واقعات نے تو یہی ثابت کیا کسی بھی عدالت کے اندر نہیں بار بار یہ ملک صاحب ریپیٹیشن ہو رہی ہے خطرہ بھی ڈر بھی ہے لیکن پھر بھی بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ای ٹی سی کے آرڈرز آئے آپ بیلیبل نون بیلیبل کی قابل زمانت ناقابل زمانت ویرنٹس کی بات کر رہے تھے تو ایگزیکٹیو ایتھارٹی تو آپ کے پاس ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ آئیں ہمیں پکڑ کے پیش کریں جا کے آپ کس چیز کرتا ہوں یہ لہور کی کسی عدالت سے فیصلہ یعنی پنجاب حکومت جہاں ہم بیٹھے ہیں آتا گیا تو ایک سیکنڈ میں پکڑیں گے ان کو بغیر مرکز میں کس کی اکنیت ہے ملک صاحب میں پالیسی آ رہے ہیں مرکز میں پالیسی آ رہے ہیں کیا وہ مرکز میں کوئی بتائے گا آپ کو کہ کیا بتاتے ہیں کافی فرق ہے پولیسی میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اچھا اس میں میں آپ کے مزے کی بات بتاؤں میں بالکل جو ہے اپنا ملک صاحب کی ایک بات سے اگری کرتا ہوں کہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے جو نیوٹرل آربیٹر ہو لیکن یہاں پہ دو فریق ہیں آپ کو پتہ ہے فریق کون کون ہے وہ تو تیسرا فریق ہے گئے نا عدالت میں بتاتا ہوں آپ کی میری خدا نہ خاصتہ لڑائی اللہ نہ کرے ویسے آپ بڑے پیارے آدمی ہیں خدا نہ کرے آپ کو بہت اچھے آدمی ہے آپ کی میری لڑائی ہو خدا نہ کرے تو فیصلہ آپ کریں گے کوئی تیسرا فریق تو لڑائی کا آپ ادھر حافظ صاحب کی طرف جارہ کرتے ہیں ادھر جو آپ کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں آپ کے اس وقت بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس وقت بدقسمتی سے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف فریق بن گیا تو فیصلہ پھر آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کرے گا نا فریق بن گیا بھئی ایک آئین کے تحت تو وہ ادارہ ہے فریق بن گیا حاجہ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہے خدا نہ خواستہ جب آپ کی اور علی محمد خان صاحب کی لڑائی ہو جائے تو حافظ صاحب کو بیچ میں آپ تیسرا فریق بنا لیں سیسا کرانے کے لیے حافظ صاحب چلیں آگے بڑھتے ہیں یہ دار صاحب پیش بھی ہو رہے ہیں اور پھر دار صاحب کے استفعے کا بھی بار بار مطاربہ کیا جا رہے ہیں میں شوکت صاحب بریس فرطوری سے بات کروں آپ نے مجھ سے سوال بھی کیا ہم سب کہتے ہیں خواہ شہروانی پوش ہو خاکی پوش ہو اور ٹائل سوٹ والے ہو یہ سب کہتے ہیں رول آفلا آئین کی بالا دستی لیکن یہ سب کسی نے کسی طریقے سے آئین کو اور قانون کو نہیں مانتے نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن صرف پیٹی آئی اور عمران خان یہی بات یہی بات میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے خلاب کس پانامہ کتا پیسلہ اکامی پہ ہوا اعتراض کر رہے ہیں یہی بات پیٹی آئی بھی کر رہے ہیں آج میں نے بابا راوان کی بات سنی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا نشانہ سیاسی پارٹیو میں پیٹی آئی ہے شخصیات میں عمران خان ہے اور ان کی پیسلے تحصف کی بنیاد پر ہے یہ لفظ کہتے ہیں میں نے خود تحصف کی بنیاد پر ہے تحصف کی بات کی انہوں اب یہ اعتراض سلدار رضا صاحب پر نہیں ہے جو الیکشن کمیشن یہ پوری ادارے پر ہے پورا ادارہ ڈیمج کیا جا رہا ہے اب کیا رول اپلا یا علی خان تو آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں بابا راوان تو دن میں کہہ رہے تھے یہ تو ابھی باتھ کے کہہ رہے ہیں یہی بات ابھی رول اپلا اور ادارے کا احترام میں نے خیال میں اس طرح نہیں ہے اگر واقع ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو رول اپلا ہو آئین کی بالادستی ہو اس کے لیے ہمیں خود قانون کے حوالے کرنا ہوگا یہ ثابت کرنا ہوگا بیس کروڑا وان کے سامنے کہ جس رول اپلا کی بات کرتا ہوں میں میں اس رول اپلا کے سامنے الیکشن کمیشن کی صورت میں ایٹی سی کی صورت میں یا سپریم کورٹ کی صورت میں سرنڈروں لیکن میں پیشی کے لیے بھی نہیں جاتا ہوں اور جب میرے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اس کو میں تحصب کی بنیاد پر اس کو قرار دیتا ہوں اگر میرے مخالب کے خلاف فیصلہ میں اسے پیچھے کی بات نہیں کرتا ہوں سب کی بات کرتا ہوں یہ تو میں نے سوال رکھا تھا میں نے خود سوال رکھا تھا کہ میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا جی عدالتوں نے ظلم کر دیا نائنصافی ہو گئی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا ہے آج الیکشن کمیشن کا وہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ تاثب کی بنیاد پر ہے تو اب یہ فیصلہ کون کرے گا علی خان آپ تو فقیل ہیں آپ بتا دیں فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کرے گی اور دیکھیں سپریم کورٹ پہ دیکھیں ایک فرق ہے سپریم کورٹ میں جب کیس گیا پورا کیس انہوں نے لڑا انہیں ہر طرح سے اعتماد کا اظہار کیا جب جی ایٹی بنی تو جا کے مٹھائیاں کھانا شروع ہو گئے ہم سے پہلے جا کے مٹھائیاں کھائیں تو بھائی ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں جب سے الیکشن کمیشن میں یہ باعث کیس آیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں انصاف نہیں ہو رہا اور ایک اور چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہیں ہے یہ ایک ایگزیکیٹیو ایک ادارہ ہے یہ ایک الیکشن کے حوالے سے ادارہ ہے آپ وہ بھول گئے آپ وہ بھول گئے کہ جب وہ پارلیمان سے ہمارے آنربل سپیکر صاحب جو ہیں بہت موسٹ آنربل بات ہے آپ وکیل ہیں سنیے آپ سنتے ہیں ہماری بھی سنتے ہیں یہ ہوتا ہے جب سٹیٹس کو پہ بنے ملک کے ایک نظام میں جہاں ڈیپلی انٹرنس سٹیٹس کو ہو جو ملک کو کھا رہی ہو ہر طرح سے وہاں جب کوئی عمران خان جیسا ایک کھڑا ہو کے ان کے چیلنج کرتا ہے پھر اس کو نوٹس بھی آتے ہیں اس کو آپ گھیرتے بھی ہیں اس کو ارسٹ بھی کرتے ہیں پکڑنے جا کے بنی گالے میں بیٹھا ہے پکڑنے جا کے اگر ملک کو اس نے لوٹا ہے وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہوتا تو ہم پکڑتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پین بار کا وزیر حضم ہے وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہوتا تو ہم پکڑ لیتے ہیں نہیں لیکن لیکن سنیے 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 ältیکل پولٹیکل پولٹیکل ایفیلیشن اسائیڈ آپ ایک وکیل بھی ہیں ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تائیون پٹی آئی نے نہیں کرنا تائیون ڈاکٹر بابر آمان صاحب نے نہیں کرنا تائیون علی محمد خان صاحب عدالت نہیں کرنا پھر کون قیمت کرے گا عدالت نہیں کرنا ہے پہ راچہ صاحب آپ عدالتوں کو مانتے ہیں میں تو وکیل ہوں میں تو سرنے گوھوں میں تو مانتا ہوں وہ الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے اس کے آردر کو کیوں نہیں مانتے میرے بھائی میری بات تو سن لو الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف جب انہیں ارسٹ وارنس نکالے چیرمن امران خان کے ہم گئے ہائی کورٹ پر اسلامباد وہاں سے وہ ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا آرڈر اس کے بعد وہی آرڈر دوبارہ نکالے یہ تو ہی عدالت نہیں ہے جب پھر آپ کا عدالت سوہ موٹو نوٹس لیں آپ یہ کریں ہم عدالت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے لیکن یہ جو چھپیس تاریخ چھپیس تک جا کے پکڑ لیں ہم تو چیلنج کرنے جا رہے ہیں آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں بلکل کیونکہ دیکھیں آپ اگر ہائی کورٹ ہیں آپ میرے خلاف ایک اور اسی نکتے پر ہیں میں وہی کام دوبارہ کرتا ہوں یہی تو توہینی عدالت ہے خاجہ صاحب یہ بھی تو ایک آئینی اور قانونی عمل ہے اگر ریکشن کمیشن نے آرڈر دیا وہ ہائی کورٹ چلے گا ہے پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے پھر پی ٹی آئی کو تانہ دینا دیکھیں وہ آرڈر جو ہائی کورٹ نے ختم کیا سر مسئلہ یہ کہ میں آج آپ کے سامنے ایک ہسٹوریکل ریالٹی بتاؤں گا ہم سب پولیٹیکل پارٹیز ہسٹوریکل برڈن کر رہے ہیں بلنڈر کر رہے ہیں اور وہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی ہم سب کی پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پارلومان کے ایشیوز جو ہیں پارلومان کے وہ ہم عدالتوں میں لے کر گئے ہیں اور اس کا فال بیک پاکستان کے عوام کو انقریب نظر آئے گا اور اس کا ذمہ دار آپ کس چیز سٹ رہا رہے ہیں انقریب نظر آئے گا کیا نظر آئے گا دیکھیں یہ پولیٹیکل تذیات ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں کیا نظر کیا آ رہے پھر یہ جو پولیٹیکل بلنڈر جو ہم کر رہے ہیں اندھیرہ سیاہ بادل آپ کو سیاہ بادل نظر آئے گا آپ کو بھی یہی نظر آئے گا میں کہہ رہا ہوں اس کا بہت بڑا فال بیک ہوگا اور یہ اس طرح فال بیک ہوگا جو پی این اے کی تحریک تھی جس میں بھٹو گورنمنٹ چیلی گئی تھی اور اس کے بعد جو پاکستان پر فال بیک ہوا یہ اسی طرح کا فال بیک اللہ نہ کرے جو ہم سوچ رہے ہیں تجزیہ غلط ہو مگر یہ ہسٹوریکل بلنڈر جو ہم نے عدالتوں میں گئے ہیں اس کا فال بیک بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے ملک صاحب کانکروڈنگ ریمارکسی ہوں گے میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم رہے گیا ہے علی محمد خان کی کنٹینشن ہے کہ ایک فیصلہ دیا پھر ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا اور الیکشن کمیشن نے آج پھر نوٹس جاری کر دیا اور یہ اپیل کرنے جا رہے ہیں جو نکتہ میں نے خاجہ صاحب سینیٹر صاحب کے سامنے رکھا ایک قانونی عمل ہے ایک آئین کا حصہ ہے ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ سپیریئر کورٹس میں جا سکتے ہیں پھر یہ کہنا کہ پیٹی کسی کو نہیں مانتی کسی قانون کو نہیں مانتی کسی آئین کو نہیں مانتی کسی عدالت کو نہیں مانتی کسی فورم کو نہیں مانتی یہ پھر جسٹیفائیڈ بنتا ہے کامنٹ میں ایک مسلمہ تاریخی حوالہ جو کہ رول آف لاو کی بائبل بھی تصور کی جاتی ہے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کیونکہ علی محمد خان بیٹھے ہیں تو یہ ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے یہ ایک سین ایلیمنٹ ہے اور بات سنتے بھی ہیں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر یہ سوکریٹیز کا اور کرائٹو کا جو پیٹو کا ڈائلوگ ہے مانا کہ ان کے ساتھ ان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے یہ ان کا موقف ہے لیکن رول آف لاو تو اس چیز کا تقاضہ کرتا ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسی آثورٹی جس کو قانون نے حق دیئے اور وہ طلب کرے تو ان کو وہاں پر جا کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اب یہ بحث کہ ان کا قانونی حق ہے کہ یہ کوٹ میں لے کر اس کو جائیں تو وہ قانونی حق تو باہر صورت ہر شہریف جس کے خلاف بھی کوارڈرات ہے اس کے پاس صاحب میاں نواز شریف کے ہر کسی کے پاس اپیل کا حق ہے ایک صرف میاں نواز شریف وائد ایسے تھے جن کے پاس اپیل کا حق نہیں ہے یہ چاہے ریٹی جو رسڈکشن میں چیلنج کریں چاہے جیسے مرضی دیں لیکن اگر رول آف لاؤ کی بات کرنی ہے تو پھر کرائٹو کا اور سوکریٹیز کا ڈائی لاغ تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں اس نے کہا نہیں عدالت کا حکم ہے رول آف لاؤ کا تقاضی ہے اور مجھے اسی جیل کے اندر بیٹھ کے بات کرنی ہے میری ازادی سے زیادہ قانون کی حاکمیت کا تصور یہ اہمیت رکھتا ہے تو اگر یہ ہمیں درست دیتے ہیں صبح سے لے کے رات تک رول آف لاؤ کا تو بیسک پرنسپلز ہیں کچھ تو قدم رکھیں کچھ تو پیچھے اپنے کوئی ایسی روشنی چھوڑیں اس پر میں ملک صاحب کو ذرا تھوڑی سی قانونی نہیں بلکہ تاریخی ایک بات ارسٹوٹل نے کہا تھا ایک دفعہ کہ قانون وہ جالا ہے مکڑی کے جالے کی طرح جس میں چھوٹے چھوٹے حشرات الارض پھس جاتے ہیں اور بڑے اس کو چیر پھار کے نکل جاتے ہیں یہ اس وقت امران خان کے خلاف یہ جالب اس لیے بنا جا رہا ہے اس نے گناہ کیا ہے کہ اس نے اس ٹیٹس کو کو چھیڑا ہے خواجہ صاحب بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاریخی آباتیں آ رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ نینسل منڈیلا اور فیڈرل کاسٹو نے یہ کہا کہ سزا ہم نے ملنے والی ہم عدالت میں جائیں گے اپنا کیس دیں گے سزا بھلے ملے ان کو چاہیے اگر عدالتوں کا اترام ہے خواجہ صاحب تو پھر آپ مانے جو سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا تھا مانے پھر اس کو اس کو پھر آپ جوڈیشل مرڈر نہ کہیں پھر اس کو بھی مانے آپ یہ الگ چیز ہے کیسے الگ چیز ہے ان کے پاس چیز نہیں تھا اگر عدالتیں سیکھ ہوئیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھا اب یہ رییکشنری فورسز ہیں دیکھیں یہی ہوتا ہے یہی ملک صاحب ہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے یہ تحریکی ایک ساری ایک رییکشنری لیکن اگر اسٹیٹس کو کی چیلنج کرنا ظلم کے خلاف حواظ اکھانا انبان خان کا جرم ہے تو یہ جرم سے اس کا سطحہ یہ واقعی یہی ہے کہ اسٹیٹس کو کی وہ چیلنج کریں وہ تو ہم ہیں ہیں آپ لوگوں نے ایکشن کیا ملک اسٹیٹس کو نے ملک کو لٹا رییکشن میں ہم اٹھیں ہم تو ہیں رییکشنری چلنے جی بہت شکریہ حافظ عمداللہ صاحب علی محمد خان صاحب سینیٹر خاجہ کریم صاحب بہت شکریہ ملک محمد احمد خان صاحب بہت شکریہ ناظرین سپیشل پروگرام آپ نے دیکھا اور ملکی سیاسی صورتحال پر بھی ہم نے ان چار بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے میزمان شوقت پر راچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ ملک ملک